چائلڈ لائن انڈیا کے انترکت جلا کلیکٹر کارلے ہنمانگڑ میں آج سماجی کے میں دکارتہ بیواغ کے دوارہ ایک سیمینار کا یوجن کیا گیا بھارت کے غیر سرکاری سنکھنڈ چائلڈ لائن فانڈیشن دوارہ سنچالی دورواز دس اٹھانوے پر سہتہ سیوہ ہے بچوں کے ہتوں کی رکشہ کے لیے چوویس گھنٹے پرتی دن چلنے والی یہ سیوہ ہے یہ بھارت کی پہلی نشلک دورواز سیوہ ہے جس کا دورواز نمبر پورے بھارت میں دس اٹھانوے رکھا ہوا ہے یہ جو چائلڈ لائن انڈیا کے تیت یہ انات اور نرکشت تتھا سکول نے جانے والے گریب بچوں کے لیے سہتہ بھی کرتی ہے بچوں کو بالمجدوری تتھا بالتسکری پر ان سنستوں کا بشیش روپ سے فوکس رہتا ہے شکشہ سے بنچیت بچوں کو شکشہ کی مکہ دارہ سے جوڑنے کا کام بھی یہ سنستہ کرتی ہے اس سنستہ کے پاس ورش دو جار انیس تک دو لاکھ سے زیادہ فون کالس بچوں کی سہتہ کے لیے آئے بتاتے ہیں ہنمانگرڈ کلیکٹڈ سواگار میں ہنمانگرڈ سے چائلڈ لائن کی اور سے سہتہ تتھا سویدوں کے لیے سنستہ کی تلاش کرنے کے لیے آج ایک سیمینار کا یوجن کیا گیا دلی سے آئی ٹیم نے چائلڈ لائن کے بارے میں بستار سے اس کی جانکاری دی گئی تتھا سیمینار میں بھاگ لینے والے سدسیوں کی شنکوں کا بھی نستارن موقع پر کیا گیا سماج کلیانے وردکارتہ ورواقسی اور سے جائے سیمینار ہنمانگرڈ جلے میں جوجت کیا گیا ہے اور آنے والے سمیہ میں ہنمانگرڈ کے اندر بھی چائلڈ لائن کی کوئی سنستہ جوہاں کھولی جائے گی جو بچوں کو زیادہ سے زیادہ سویدیں دینے کا پریاس کریں گی کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی ہنمانگرڈ جو چائلڈ ہلپ لائن سربیس پورے دیس میں چل رہی ہے وہ ہنمانگرڈ جلے میں بھی اب شروع ہونے جا رہی ہے تو یہ پہلی میکنگ ہے جلے میں جس سے کہ انجیو اوچ سے ہم جسکس کر لیں کہ یہ پروجیکٹ کیسے کام کرتا ہے بچوں کو کیسے مدد کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ سارے انجیو والے لوگ دیکھ لیں گے اس کو سمجھ لیں گے اور اس کے بعد ہم جا کے انجیو اوچ کو بھیجیت بھی کریں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اسٹر کی کریں گے امنیسٹری افرومن انشائیڈ جیولیمنٹ کے کمیٹی کے سامنے رکھا جاتا ہے پھر وہاں سے یہ ایک انجیو کو سیلیکٹ پہ جاتا ہے پھر یہاں پہ سروس شروع کی جاتی ہے تو اسے کیے پہلے میکنگ بسکلی کس کس طرح سے یہ ورک کرے گی ہے کس طرح کے بچوں کے ہلپ کرے گی ہے چائلٹ ہیلپ لائن جو ہے اگر جو انجیو جسٹس ایٹ کے بارے میں آپ کو جانگاری ہو تو چائلٹ ہیلپ لائن دیکھ والے اور سنرچہ کے آپ سکتا والے بچوں کو مدد کرتی ہے ایسے بچے جو گمسدہ ہو گیا ہیں جو گھر سے بھاگ گئے ہو یا پھر کسی بھی ایسی بیتریت پریستی میں فس گئے ہو اسکول میں اگر ان کی ویٹائی ہو رہی ہیں یا کہیں بچائی لیبر میں فسے ہوئے ہیں کہ ہم بانڈگ لیبر میں فسے ہیں تو ایسے بچوں کو مدد کرتے ہیں تو کوئی بھی کنسرنٹ ایڈلٹ یا بچہ ہی 1099 اکٹمبر پہ پال کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہماری ٹیم ایک گھنٹے کے اندر وہاں پہنچتی ہے تو یہ پورے دیس میں انجیوش کے ایک نیٹوارک کے مادے میں سے پارٹنر سکھ مارٹل میں کام کرتا ہے تیاب ہی ہمیں ایک پارٹنر رنجیو کی تلس میں آئے گئے ستائیس دیسمبر دوزار انیس کو راج اعبال ادھگار سرمشن آئے اور کے سبس سے ایسری ویجنر سے ہماری جلے کے ویجٹ پڑھائے تھے تو انہوں نے کچھ آتے کہ آپ کے جلے میں کیا کیا پرمک سمجھیں ہیں تو ہم نے نیویدن کیا تھا کہ ہمارے جلے میں ڈرگز کی سمجھ سے آئے ایک چائیڈ لائن نہیں ہے بچے ہیں اور چائیڈ لیبر کے سمجھ سے آئے تو انہوں نے آسفان سے دیا تھا کہ چائیڈ لائن کے ویستہ جلدی ہی کروائے دی جائے گئے تو اس کے تحت آج یہ میٹنگ رکھی گئی ہے انجیو کے ساتھ جلی سے انجیو مدر انجیو کے دور صدر سے آئے گئے ہیں وہ بریف کر رہے ہیں اس کے بعد ڈوکومنٹس بنا کر کے بیجنے جس کو ہو چاہے اس کو چائیڈ لائن دیں گے یہ ہمارے لئے بہت بڑی اتلاب دی ہوگی کہ ہم اپنے جلے میں چائیڈ لائن کے دوست پاتھ لیں گے